اسلام علیکم محمد عزیز صدیق اپنے پروگرام سیاسی گفشپ کے ساتھ حاضر خدمت ہے چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں اور آگے کی طرف چل رہی ہیں آپ یہی سے بنازل عدالے کہ حالات اور واقعات کس سمت اور کس ڈگر میں چل رہے ہیں اچھا اس کی نتائج کیا ہے وہ اپنے بشراوی بی کا عدد نگاہ کا کیس دیکھ لیا کہ کس طرح جو پروسیکیوٹر ہے وہ ٹریٹ کر رہا ہے عدالت کو عدالت ایسے لگتا ہے کہ اس کے سامنے بچ چکی ہے اور وہ بے بس نظر آتی ہے اس کے سامنے کچھ نہیں ہے اور خود کہتے رہے کہ جناب مہی کی یکم مہی کے بعد کی ڈیٹ لے جائیں کس بات پر لے جائیں ڈیٹ ایک بے گناہ آدمی کو اندر رکھا ہوا ہے اور آپ کے صرف آپ آپ ٹھیک ہے مسروفیت آپ کی ہے باقی کیسی میں آپ ڈیلے لیں لیکن یہ تو نزیاتی کریں کہ آپ اس نظام کو اپنے طریقے سے لے کر چلیں یہ تو اجازت نہیں دی جانے چاہیے یہ تو بڑی وضاحت کے ساتھ بیانیاں ہے جو سامنے آ چکا ہے اور فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے ہمیں اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا جو عرباب اختیار بیٹھے ہوئے ہیں جہاں علالہ عدالتیں بیٹھی ہوئی ہیں جن کے سامنے یہ سارے معاملے آئے ہیں وہ کیوں خاموش بیٹھی ہیں وہ کیوں ان چیزوں کو آگے لے کے نہیں چل رہی وہ کیوں نہیں دیکھ رہی آنکھیں کیوں بند پڑی ہوئی ہیں کیا یہ وہی سپریم کورٹ ہے جو سپریم کورٹ آہ جہاں اپنا ترازوں کے تلڑے برابر ہوتے ہیں یہاں کوئی اور ہے یا وہ دیکھ رہے ہیں کہ نظام کو جو چل رہا ہے جو جس طرح یعنی میں اس طرح کی کئی مثالیں آپ کے سامنے رکھ جاتا ہوں میں نے ابھی کل لارجر بینچ بیٹھنا تھا جو مقصود سشستوں کے حوالے سے تھا کیا ہوا اس میں ایک جج تو یہاں بڑھ رہے ہیں جسیس عبدالجی شیخ صاحب اور جسیس مضامل اکثر شبیر اور جسیس کامران رہیل کامران شیخ جو ہیں ان کا ٹرانسفر یعنی وہ اس پینچ پہ نہیں ہیں تو الٹی میٹلی کیا ہے بینچ ٹوٹ گیا اور بینچ کمال کی بات ہے کہ بینچ نیا بھی نہیں بنایا گیا یعنی اٹلیس بینچ تو نیا بنائیں آپ بینچ نیا بنائیں اور لگائیں میں نے اس میں متفرق درخواستیں دی میں مثال کے طور پر سب سے پہلے سیکشن دو سو پندرہ والا کہ وہ جو آئین کی آرٹیکل سترہ سے متصادم ہے پارٹی سمبل لینے سے پارٹی ٹوٹ رہی جاتی ہے پارٹی ختم ڈیزولو نہیں ہو جاتی ہے اس والے میٹر کو ٹیک اپ کیا اور اس پہ سنگل ججے نے بڑی کوشش کی ریلے کرنے کی لیکن میں نے فیصلہ پر کمل کریا وہ فیصلہ بڑا ڈیر بڑی دیر ریزرو رکھایا جو مرضی آپ کہہ دیں ایک دن فیصلہ آ گیا وہ فیصلہ یعنی کافی دنوں بعد آیا اور آلٹی میلی اس کو چیلنج کیا گیا انٹرا کوٹ اپیل میں اور انتیس فروری کو وہ فیصلہ جو ہے اس پہ بحث تک کمپلیٹ ہو گئی انتیس فروری سے آج ہم اپریل پندرہ کی طرف جا چکے ہوئے ہیں پہنچ چکے ہوئے ہیں آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ اگر میرٹ کے بولا بالا دستی ہوتی تو یہ حال ہوتا اس کے علاوہ پھر اور مختلف تین ترخواستیں اور دائر کی گئی جس میں مقصود نشستوں والا معاملہ جس میں اس کے ڈسٹیبیشن کا اگر پارٹی اگر پارٹی کا سمبل ہی لیے جائے اس کا ایفیکٹ کیا ہوگا کیا آپ مقصود نشستوں سے بھی ہاتھ دو دیں گے یہ سارے معاملے چیلنج کیے ہوئے ہیں اس میں پھر ریجسٹر آر چیف جسی صاحب کو خط لکھا کہ جناب یہ والے معاملے ہیں یہ معاملے ویسے اب لڑکا کے بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے سپریم کورٹ کب دیکھے گی یعنی جب ان کو کہا گیا کہ جناب میں سپریم کورٹ جانا چاہتا ہوں انہوں نے کیا کیا کہ وہ جو اگر فرض کہے کہ وہ ریزر بھی کیا ہوا تھا فیصلہ بھی سنانتا تھا انہوں نے دوبارہ فکسیشن کی ڈیٹ چودہ مئی ڈال دی کیا کہہ رہا ہوں میں آپ کے سامنے چودہ مئی ڈال دی یہ جائے صاحب کا یعنی جائے صاحب سے سوال تو پوچھنا چاہیے نا کہ آپ نے کس بنیاد پر چودہ مئی ڈال دیلی ہے اس میں متفرق ترخواستہ دی گئی اور وہ جائے صاحب غالبان کسی اور بنچ پر چلے گئے ہیں اور اپنا فائلیں ساری اپنے پاس رکھی ہوئی ہیں بھئی آپ فائلیں کیوں رکھی ہوئی ہیں آپ نے اپنے پاس اس کا جواب تو دے نا اس کا جواب تو ہونے چاہیی جواب دے بھی ہونے چاہیے لیکن نہیں وہ فائلیں جو ہے ان جائے صاحب کے اپنے ذاتی پاس رکھی ہوئی ہیں اور میرا پورا دفتر آج کوشش کرتا رہا کہ وہ فائلیں وہاں سے نکل آئیں فائلیں نہیں نکل سکیں اب باریک سا معاملہ یہ ہے کہ یعنی اس سے ہی پارٹی سیمبل لینے سے آپ نے پارٹی ڈیزولو کر دی آرٹیکل سترہ آرٹیکل سترہ تو کہتا ہے کہ نیشنل انٹیگریٹی اور سوورینٹی آف پاکستان جب ملک کی سالمیت کے خلاف کو شیاسی جماعت کرے گی وہ اس کو ڈس بینڈ کیا جا سکتا ہے اس کو ختم کیا جا سکتا ہے لیکن یہ تو نہیں کہا کہ جناب اگر پارٹی کہا نشان لے لیا جائے تو پارٹی بین ہو جائے گی یہاں یہی ہوا یہاں یہی تجربہ اپنایا گیا اس وقت تو نہیں سمجھ میں آئی اپنا کسی کو یہ دفعات کیوں ڈالی گئی ہیں ان دفعات کے پیشے سائنس کیا ہے فیلوسفی کیا ہے اس کے پیشے فیلوسفی دیکھیں یہ ہارڈ فیلوسفی ہے یعنی ایک سیاسی جماعت جو بہت بڑا ووڈ بینگ لے گا رکھتی ہے لیکن کیا کیا گیا اس کو اس کو ایک کارنر کر دیا گیا اس کو ایک طرف بٹھا دیا گیا اور یعنی سیمبل لے کے کیا ہوا نقصان کیا ہوا ایک آپ پارٹی کے سیمبل پر الیکشن نہیں لٹ سکے وہ آپ کو جیز کا سامان دیا الیکشن کمیشن ہے اور لڑکے جیت گئے پھر وہ ایک لمبی کا نہیں ہے فارم فورٹی فائی وار فورٹی سیور میں کیا ہوا وہ میں نہیں بیان کرنا چاہتا ہوں بار بار بتا چکا ہوں مقصد یہ ہے کہ یہ والے سارے معاملے میں ہم جاگنا چاہیے نا ہماری عدالتوں کو جاگنا چاہیے سپریم کورٹ کے چیف جسیس کے سامنے میں گزارش کر رہا ہوں یا رکھ رہا ہوں یا معاملہ یا آپ کے سامنے مگوالیں سارا ریکارڈ سارے کسیس کا ریکارڈ مگوالیں تو آپ لوگوں کو اندازہ ہو جائے گا کہ کیا ہو رہا ہے یہاں پر کیا زیادتیاں ہو رہی ہیں سیمبل سا ایک میٹر ہے اس کو لگانا ہے لگا کے سننا ہے لارج یعنی فل بینج لارجر بینج میں نہیں بیٹھا اور پیچھے جو باقی جو معاملات ہیں اس کے فکسیشن بھی ایسی جیٹ پر ڈال دیجئے کہ سننا ہی نہ پڑے یعنی ایک طرف اسلامباد ہائی کورٹ کے چھے ججز وہ لکھ رہے ہیں اور دوسری طرف لاہور ہائی کورٹ میں مقصود ججز یا ہم خیال بینجز کا جو ایک کانسپٹ ہے وہ آپ کے سامنے میں نے رکھ دیا ہے آج جو میرا مین موضوع ہے کہ یہاں اسٹیبلشمنٹ کیسے ایک بیانیہ بناتی ہے اور بتایا جاتا ہے کہ جناب پتہ نہیں چلے یوں ہی لے لیں کہ نواز شریف کا ایک بیانیہ بنایا گیا کرپشن تو ہے اور ہر دور میں کرپشن رہی ہے ثبوت سارے دکھائے گی ایک ایک چیز سامنے رکھی گی ریکارڈ میں رکھا گیا اور اسٹیبلشمنٹ بیانیہ بنایا نا ہمارے ہمارے عرشت شریف کیا کیا کرتے تھے عرشت شریف کیا تھے ہمیں ثبوت لا گئے عمران ریاض کو دکھائے گے سارے ثبوت اور آج ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں کہ نواز شریف کی سپورٹ کریں آپ اور پاکشن مسلم کی نون کی سپورٹ کریں بھی آپ کے کہنے پہ سپورٹ کرنی کہ ابھی آپ خود ہی آپ کہتے رہے ہیں اور آج بھی آپ کے سامنے ایون فیڈ کی جائزتز اور کہ ٹیسز آگے ایک ثبوت آگے نہیں آئے ثبوت اور ہائیٹ پاک کے ثبوت آئے نہیں آئے ثبوت آپ کے باس یہیں ساری چیزیں آپ کے باس آجاتی اور ریکارڈ بھی آجاتی لیکن نہیں اب یہ چلیں اکتوبر دوہزار اکیس میں خفیہ دارے آئے سائی کے سربراہ کی تائیناتی پر عمران خان جنرل کمر جویز کے درمیان اختلافات نے وزیراعظم ہاؤس اور جی ایسیو کی سرد جنگ عوام کے سامنے رکھ دی پھر اپریل دوہزار بیس میں جب تحریکی عظمات پیش ہو رہی تھی عمران خان نے کل کر امریکہ اور پھر فوجی قیادتوں کو اس سازش کا ذمہ دار ٹھہرایا اس کیس بیانیوں کا عوام کی بڑی اتعداد سمیت آئی ایس پی آر کے فریز میں شامل اور جو شامل نہیں ہیں بیشتہ سابق فوجی افسران نے بھی قبول کیا ان سابق فوجی افسران نے مبینہ فوجی مداخلت کے کھل کر مخالفت کے جس کے بعد ان کے خلاف کاروائیوں کا آغاز ہوا یہ ریکارڈ ہوئے ہے پاکستان کی تاریخ میں ایسا کم ہی ہوا ہے جب سابق فوجی افسران خود فوجی کی پالیشی اگزامت کے خلاف آواز اٹھائیں بلاند کریں نصر جاوید کہتے ہیں کہ فوجی قیادت کی بدلتی پالیشی نے ان سابق فوجی افسران کو مشکل میں ڈال دیا فوجی نے یہ فیصلہ کیا کہ اب ان ریٹائر افسران کو اپنا موقف اور بیانی عوام تک پہنچانے کے لیے استعمال کیا جائے تو انہیں استعمال کیا گیا مگر جب اب جب ان لوگوں کہا گیا کہ وہ پچھلے بیانی سے مختلف بیانیاں آہ بیچیں تو ان کے لیے مشکل ہو گیا کہ کل تو میں کچھ اور کہہ رہا تھا آج اس جس کا دباہ کیسے شروع کر دوں جس کو کل تک کرپ اور ناہل اور نالائک سیاستدان یہ نواز شریف کی بات ہو رہی ہے فوجی پالیشیوں کی حماید مختلف پروگرام اور ترجیہ کا حصہ رہنے والے سابق کے لیفٹن جنرل ہمجر شویب کو گرفتار کیا گیا ان کے گرفتاری اور سابق فوجی افسروں کی جانب سے دباؤ ڈالے جانے لیکن شکایت سے متعلق ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے ڈی جی آئی سوی اور میجر جنرل آمد شریف نے کہا تھا کہ ریٹائر فوجی افسران فوج کا اساس آئے لیکن قانون سے بالاتار نہیں تاہم ریٹائر فوجی افسران کی تنظیموں کا سیاست کا لبادہ نہیں ہونا چاہیے نصر جاوید کہتے ہیں کہ فوجی کیارت اور عمران خان ایک صفحے پر ہوئے اور اپوزشن میں پی ڈی ام جماعتوں کے قائدین کی مبہینہ کرپشن کا بیانیاں اس قدر مضبوط تھا کہ جب اس میں تبدیل لینے کی کوشش کی گئی تو سب سے بڑا دچکہ انہی سابق فوجی افسران کے لیے تھا نام نظائر کرنے کی شرط پر ایک سابق فوجی افسر نے یہ بی بی سی کے حوالے سے جو ریپورٹ ہے بتایا بتایا کہ نوے کی دہائی سے ہی فوج میں سابق وزیری عظم نواز شریف کو سخت ناپسند کیا جاتا تھا اور یہ تاثر اب تک قائم ہے مگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ حالات کیا ہیں ہم دیکھ رہے ہیں واقعات کی سمت میں چل رہے ہیں اور اب کس مو سے یعنی چھپن کپنیوں کا کیس لے لیں میٹرو آرج لے لیں اور میٹروز کے باقی پروجیکٹ لے لیں پاور پروجیکٹ لے لیں اس میں اتنی لوڈ مار ہوئی ہے کرز ملک سوارو اور بینکوں کے کرزے لینے کا لڈی اے میں بندر بانٹ یعنی اتنی چیزیں آپ کے پاس موجود ہیں آپ وہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا حالات ہیں اور کیا ان چیزوں سے حالات بہتری کی طرف جائیں گے یہ دیکھنے والی بات ہے اب یہ بیانیاں بڑا مشکل ہے عوام نہیں جذب کر رہی ہیں نواز شریف کو اور ان ہواریوں کو قبول کرنے کے لیے وہ تیار نہیں انہیں پتا ہے کہ انہیں ملک کو لوٹا ہے لوٹ مار کی ہے عزیز جاتا ہم اللہ حافظ پاکستان زندہ بات